آپ کو گرو کا احساس ہوگا آج ہے نوسینا دیوست اس موقع پر انڈین نیوی نے اپنے شورے اور طاقت کا پردرشن کیا آپ اس وقت اپنی ٹیلی سکین پر انڈین نیوی کا بیٹنگ در ریٹریٹ سمارو دیکھ رہا ہے یہ تصویر ممی میں گیٹو آف انڈیا کے سامنے کی ہے جہاں اس وقت ایک بہت خاص سمارو چلنا ہے آپ کو بتا دیں کہ سال انیس سو اکتر کے بھارت پاکستان یود میں انڈین نیوی نے پاکستانہ کو دھول چٹا دی تھی انڈین نیوی نے پاکستان کے کراچی ہارڈر بندرگاہ کو مسائلوں سے کماہ کر دیا تھا آج سے پہتالیس سال پہلے کی وہ شورے گاہ تھا انیس سال کتر کی نو سینہ کی بہادری کو یاد کرتے ہوئے چاہ دسمبر کو نیوی ڈے منائے جاتا ہے آپ کو بتا دیں کہ انڈین نیوی کے شروعات اس انڈیا کمپنی کے ساتھ سال سولہ سو بارہ میں ہوئی تھی بعد میں سے روائل انڈین نیوی رام دیا گیا ورش کی ازادی کے بعد 26 جنوری 1950 سے اسے بھارتی نو سینہ نام دیا گیا بھارتی نو سینہ آج دنیا کے سب سے شکتشالی نو سینہ میں شمار کی جاتی ہے اس کے پاس دنیا کی سب سے تیز گتی سے بھار کرنے والی رموس مسائل ہے اس کے علاوہ کا یاد ہونک پورت اور پنڈبیوں کے ساتھ انڈیا نے بھی ہند مہا ساجر اور عرب کی خالی ندیش کی جانہوں کی حفاظت کرتی ہے اب دے تصویریں آپ دیکھئے آگ سے کلا بازی اور آسمان میں قرطب دراصل کس وجہ سے نوی ڈے منایا جاتا ہے یہ سمجھنا ہمارے لیے ہماری جنریشن کے لیے موجودہ جنریشن کے لیے بہت ضروری ہے آج سے پہتالیس سال پہلے کا وہ اتحاس ہے جس کی شور اگا تھا اور جس کا پراکرم آج یاد کیا جاتا ہے آپریشن ٹریڈنٹ اس کا نام تھا اور آپریشن ٹریڈنٹ کی وجہ سے ہی ہر سال چار دسمبر کو نو سینہ دیوس منایا جاتا ہے اس دن جو ہماری نو سینہ ہے یعنی ہماری جو نیوی ہے پاکستان کو اس نے دھول چٹا دی تھی سال انیس سو اکٹر میں چار دسمبر کو ہی بھارتیہ نو سینہ نے پاکستان کی خلاف آپریشن ٹریڈنٹ چھیڑا تھا اور اس کی کامیابی پر ہی ہر سال آج کے دن نو سینہ دیوس منایا جاتا ہے بھارتیہ نو سینہ سمندر میں کسی بھی چنوٹی کے لیے تیار ہے یہ کہنا ہے نیوی چیف ایڈمیرل سمی لامبا کا نیوی چیف سے خاص باتچیف کی مرسائی ہوگی سمی چودری کہتے ہیں کہ زمین پر اپنی سرد پہچاننا اور اس کی رکشہ کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے کمپاریٹوگلی سمندر کے ہمارے ساتھ ایڈمیرل سمی لامبا جی سر اس سمیں جس طریقے کا سیناریو چل رہا ہے یا پھر اس چیزے چل رہی ہیں لگاتا اور اوڑی اٹاک کے بعد کیا کچھ دکتے یا پھر کچھ چالنجز انڈی نیوی کے سامنے ہیں اوڑی اٹاک کے بعد جو ہماری جو کیپیبیلیٹی پرسپیکٹ پلان ہے اس کے بدولت ہماری فرس بلڈپ چل رہی ہے ہمارے بیالیز جہاز اور سممرین کنسٹرکشن ہے سارے انڈیان یارز میں ہی بن رہے ہیں اور کیپیبیلیٹی پلاننگ ہے سکیڈیو سر آپ نے آج کہا کہ دو ہزار سترہ جو ہوگا سممرین ہیر ہوگا ہمارا کیا کچھ نیا آنے والا ہے بھارتی نیوی کے اندر دو ہزار سترہ میں سممرین انڈکشن پہلی سو سممرین کے پچاس سال ہو جائیں گے آخر دیسیمبر کو تو اس لیے دو ہزار سترہ میں یارز سمرین آم ڈیکلیر کیا اور جو ہماری جو پہلی سم پندو بی تھی کلوری کلوری اس کی جو سیکنڈ کلوری کلوری بیالات کے پچاس سارے آپ نے بات کررہتا ہے ساتوں کو پنیا کی آگلا سال جو ہوگا